ہائی فرینز جیمائی کی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بہت اچھے ہی ہوں گے تو آپ کا سواگت ہے میرے چینل میں جس کا نام ہے راکھی بلوگ سو آج کا جو بلوگ ہے وہ ہے چومین کی ریسپی اور یہ یہاں پر دکشو نہاں دھو کر کے اپنا ریڈی ہو رہا ہے اس کے بعد یہ اپنا ہوم بک کرے گا پھر کھانا کھائے گا پھر اس کے بعد تھوڑا سا سوئے گا پھر اپنا ٹو سن کری جائے گا تو یہاں پر میں اس کو ریڈی کر دیوں جب تک یہ ریڈی ہوتا ہے جب تک آپ ویڈیو کو انجوائی کیجئے موسیقی 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 سوال دیا ہے اب اس کے اندر ہم اپنا جو آئل ہے اس کو ان میں مکس کر لیں گے تاکہ آپ اس میں چپکن ہے اگر آپ ایسے رکھ دو ہو تو آپ اس میں چپکن جائیں گی تو دیکھئے فرنس اس کو ہم آپ اس میں میں نے اس کے اندر آئل ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو میس کر لیں گے یہ دیکھئے ایسی طریقے سے اس کو پورا اوپر سے لیکر نیچے طلب ان کو ایسے ہی مکس کر لیں گے اچھی تیرکی سے اب ہم اس میں آئل ملا دیں گے نا تو ہم اسے دو تی دن تک آرام سے شٹور کر کے رکھ سکتے ہیں کچھ نہیں ہوگا اس کے اندر اگر آپ بینہ آئل کے رکھ دو گے تو یہ آپ اس میں چپک کر کے بے گار ہو جائیں گی اور بالکل بھی اچھی نہیں لگیں گی اور اب ایسے کر دو گا تو ایک ایک ہو جائیں گی یہ دیکھیں ہم نے آئل اس کے اندر ملا کے اب رکھ دیا ہے دیکھیں پورا آئل ہو گیا ہے تو اب دیکھو یہاں پر یہ دکشو بھیم 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 نہیں ٹی ٹو والا آ رہا ہے ٹی ٹو والا گانا آ رہا ہے کان ٹونکس کا ناچ رہا ہے دیکھا دیا جائے اور یہاں پر یہاں پر ہمارے چومین بلکل ریڈی ہے بنانے کے لیے اور ہم دیکھ لیتا ہے ہم نے کیا کیا لیا ہے یہ پتہ وہ بھی یہ یہ ہے گازر اور مٹر جس کو ہم نے تھوڑ سا وائل کر لیا ہے یہ ہے سمرا میرچ اور یہ ہے پیاج یہ ہے چومین کا مسالہ یہ ہے کچھ ٹیماتر اور یہ ہے پیاج جن کو ہم نے اچھی طریقے سے کٹ کر لیا اور یہ ہے انڈے سوادنسار اپنا مک اس کے اندر اجوینہ موٹا اور چومین کو مسالہ ہے اور میں نے اس کے اندر جو بلک کلڑ کا جو سرکہ ڈالتے ہیں میں نے وہ نہیں ڈالا ہے میں نے خود گھر میں بنایا ہے لہسون کا کڑیوں کو اچھے طریقے سے پیچھ کر کے انہیں اچھے طریقے سے بوائل کر کے میں نے وہ بنایا ہے میں بھی آپ کو دکھاؤں گی اور یہ میں نے اپنے بندی کے لیے تھوڑی سی چومین بنائی تھی بینہ لہسون پہ آج کی سو اس لیے ہم نے اس میں چومین ڈالیوی دکھ رہی ہے سو فرنس سے پہلے ہم اپنے اویل گرم کر کے اچھی طریقے تھے اس کے اندر اپنے پیاج کو اچھی طریقے سے بھول لیں گے گولڈن براؤن ہونے تلق جیادہ بھی گولڈن براؤن نہیں اور جب ہماری پیاج اچھی طریقے سے گولڈن براؤن ہو جائے گی تو ہم اس کے اندر انڈا ڈال دیں گے اور جیسے میں چلا رہی ہوں اس کو آپ کو ایسے ہی چلاتے رہنا ہے اگر آپ چلا ہوگے نہیں تو انڈا بیچ میں ایک ہی طرف ہو جائے گا مطلب جیسے آپ اپلٹ آپ نے بنایا ہوگا دیکھا ہوگا کہ انڈا ڈالتے ہی وہ بلکل ایسا ہی موٹا موٹا سا رہ جاتا ہے تو ہمیں ایسا نہیں کر رہے ہیں جیسے ہم اس میں انڈا ڈالیں گے تو آپ کو اس کو چلاتے رہنا ہے تاک اس کا ایک ایک الگ الگ ہو جائے بھنجی اٹائٹ میں جیسا ہوتا ہے تو آپ ایسا چلاتے رہو گے تو انڈا بلکل لے کے الگ الگ ہو جائے گا اب جیسے ہی انڈا تھوڑا سا گولڈن براؤن ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کے اندر اپنے جو پتہ کو بھی ہیں ان کو ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اور انہیں بھی اچھی طریقے سے ہم اس کے اندر اقدم کرنے تک ان کو بھی ہم بھول لیں گے اور جیسے ہی یہ بھول جائیں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں اپنا سملا مرچ ڈال دیں گے سملا مرچ کو بھی آپ کو ایسے ہی تھوڑا سا مطلب ساپٹ ہونے تک ان کو ایسے بھول لینا ہے اور جیسے یہ بھی ساپٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر اپنے جو ٹماٹر ہیں ان کو بھی اس میں ہم ڈال لیں گے تو دیکھئے فرنس یہ اچھی طریقے سے ٹھوڑے ساپٹ ہو چکے ہیں تو اس میں ہم نے اپنا ٹماٹر ڈال لیا ہے جیسے ہی ہمارے ٹاپ ٹماٹر ساپٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اپنی مطر اور گاجر بھی اس میں ڈال دیں گے اچھی طریقے سے ساپٹ ہونے کے بعد اوکے فرنس تو دیکھئے فرنس جو ہمارے یہ مسالے کتنی اچھی طریقے سے کوک ہو چکے ہیں اب ہم ان میں اپنے جو ٹماٹر وہ سوری گاجر اور مطر جو ہے اب ہم اس کے اندر ان کو بھی ایڈ کر دیں گے سو دیکھئے میں نے آپ کو فلیش ورن کر کے بھی دکھا دیا ہے کہ کتنے اچھی طریقے سے یہ ہو چکے ہیں سو ایک ایک چیز الگ الگ ہے اور اب ہم اس میں اپنے مطر اور گاجروں کو ڈال دیں گے اور انہیں بھی اچھی طریقے سے ہم تھوڑا سا سوفٹ کر لیں گے ایسی چلا چلا کر کے اوکے فرنس تو سوفٹ ہونے تک آپ لیٹے پر انجوائی کیجئے سو فرنس اب ہمارا جو اگدم ریڈی ہو چکا ہے جو ہمارا مسالہ جو ہماری سبجیاں ہیں ساری تو ہمیں اس کے اندر اپنے چومین ایڈ کر لیں گے آپ کو جتنی چاہیے آپ اسی کے حساب سے ہی ڈالنا دیکھئے میں نے ڈالی ہے یہ دیکھئے میں نے اس میں چومین ڈالی ہے ڈالیا ہے اب اس کے بعد میں اس میں مسالے اٹھ کروں گی تو سواد انہوں سار میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے یہ دیکھئے میں اس کے بعد میں اس کے اندر میں گی مسالہ ڈالوں گی جو آپ دیکھ ہی رہے ہوں اس کے بعد میں اس کے اندر چومین ڈالوں گی دیکھ کر ہی ڈالنا میں نے اپنے اندازے سے ڈالا ہے پھر بھی میں نے یہ ڈالا ہے کم سے کم ڈرڈ سمج ہوگا یہ اجینہ موٹا ہے یہ ڈالنا بہت ضروری ہوتا ہے جس سے ہماری جو چومین ہے ہم نقصان نہیں دیتی اور اچھے سے ہمارے پچ بھی جاتی ہیں اور یہ دیکھئے جو میں نے جو میں نے اپنا سرکھا بنایا تھا لسنوں کو اچھی طریقے سے بائل کر کے میں نے کالا والا نے ڈالا کیونکہ ہمارے پاس دکش کھائے گا اس کو تو اس کو جو بلیک کلر کا جو ہوتا ہے سرکھا سرکھ جس کو بلتا ہے وہ بہت ہی زیادہ بیکار ہوتا ہے بہت بچوں کے لیے بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ ہاں میں بچوں کے لیے بچوں کو نہیں دینا چھے تو ہم نے گھر پہ اپنا ہیلتی بنائی ہے چومین تو اس لیے ہم نے سب چیز کے اندر اچھی طریقے سے ہیلتی چیزیں ہی ڈالی ہے تو اس لیے میں نے وہ بلیک کلر کا نہیں ڈالا اور جو بچے باہر سے کھاتے ان میں الگ الگ طریقے کا مسائلے بھی زیادہ ہوتے ہیں تو بچے کو وہ بھی ہام کرتے ہیں تو اس لیے ہم نے جو گھر میں بنایا ہے وہ ہی ہم دکشو بکھلائیں گے اور دکشو کو بہت پسند بھی ہے تو آپ فائنل لوگ دیکھ سکتے ہو کہ کتنے پیاری اور کتنے اچھی لگ رہی ہے دیکھئے آئیے اور آپ بھی کھائیے اور بتائیے کیسی بنی ہے ہماری چومین یہ دیکھئے ویڈیو اگر اچھا لگے ریسی پی کا ویڈیو اگر اچھا لگے تو اس لائک سسکرائب شیئر کمنٹس اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کرنا تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیوکیشن آپ کو ہمیشہ ملتی رہے اور ویڈیو اچھا لگے تو اس لائک ضرور 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 کرنا سو فرنڈز آئیے آپ بھی کھا لیجئے دکش اکدم کھانے کیلئے ریڈی ہے یہ دیکھئے کیسے بیٹھا ہے یہ اس بہت اپنے ہاتھوں سے کھانا پسند ہے آپ بھی کھا لیجئے اور بتائیے کیسی بنی ہے یہ دیکھئے آپ کو دکھا رہی ہے آپ کو دکھا رہی ہے اور آپ بھی کھا لیجئے سو فرنڈز بائی بائی موسیقی